ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا مطلل غنی زلم ایک مالدار آدمی کا قرضے کی ادائیگی میں تال مٹول کرنا یہ ظلم ہے آپ اندازہ کیجئے قرضے حسنہ دینا کسی کی مدد کرنا اور کسی کو قرضہ دے دینا یہ بہت بڑا عمل خیر ہے بہت بڑی نیکی ہے لیکن ایک آدمی اگر اللہ نے اسے نماز دیا اللہ نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور اللہ نے اسے دے دیا اتنی توفیق دے دیا اتنا مال دے دیا کہ وہ آدمی اس قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ آدمی اس قرض کی ادائیگی کے بجائے اس کو دوسری چیزوں میں لگاتا ہے یہاں لگاتا ہے اور دنیا بھر کے بہانے کرتا ہے ہیلا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ظلم کے قبیل سے ہیں اور آج ایسی چیزیں سماج کے اندر ایک عام مسئبت بن گئی ہے اسی لئے آپ دیکھیں ایک آدمی جس کے پاس ہے کہ وہ قرضے حسنہ دے سکتا ہے لیکن لوگوں کی بداخلاقی اور لوگوں کی ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ایک آدمی آج معاشرے کے اندر قرضے حسنہ دینا نہیں چاہتا اس لئے کہ وہ ایک نیکی کرنے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف سے وہ بڑی مسئبت میں فز جاتا ہے یہ آپ اندازہ کیجئے کہ شریعت نے اس چیز کو ظلم کے قبیل سے خرار دیا ہے کہ ایک آدمی ٹالمٹول کرے ٹالمٹول کی رویش اختیار کرے تو شریعت اسے ظلم قرار دیتی ہے